ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں بابری مسجد معاملے میں نومبر سال 2019 میں فیصلہ آیا تھا اور رام مندیر کے حق میں فیصلہ کیا گیا تھا بابری مسجد کے حق میں فیصلہ نہیں کیا گیا تھا اس کے لئے مسلمانوں کو افسوس تھا لیکن اب سب کی نگاہیں وارہ نسی کی جان واپی مسجد اور مترہ کی عیدگاہ پر مرکوز ہیں اس معاملے میں عدالت میں ایک رٹ داخل کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت میں جو یہ رٹ داخل کی گئی ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے کیا ہے پورا معاملہ اس پر دیکھئے ہماری مکمل ریپورٹ بابری مسجد معاملے کا فیصلہ رام مندیر کے حق میں دینے کے بعد اب سب کی نگاہیں مترہ کی عیدگاہ اور وارہ نسی کی جان واپی مسجد پر مرکوز ہیں جمعیرات کو اس سلسلے میں عدالت میں ایک رٹ داخل کی گئی ہے جس میں مسجد کے شکتی پیٹ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے تاہم مسجد انتظامیہ کمیٹی نے اس پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے کمیٹی کے جنرل سیکریٹری سید محمد یاسی نے انقلاب کو بتایا کہ کچھ لوگ معاملے کو ہوا دے رہے ہیں جن لوگوں نے مترہ میں مقدمہ قائم کیا ہے وہی لوگ یہاں بھی آ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب شنوائی ہوگی تو جواب دیا جائے گا ہم لوگ ابھی دستاویزوں کا متعلق کر رہے ہیں واضح رہے کہ کاشی وشونات کی شکتی پرابش رنگار گودی اور وشو یشور کی جانب سے سیویل کورٹ میں رٹ داخل کی گئی ہے جس میں گیان واپی مسجد کے شکتی پیٹ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے وکیل ہری شنکر جین نے ایک رٹ داخل کی ہے جس میں حکومت ہند اور یوپی سرکار کے ساتھ ساتھ وارنسی کے ڈی ایم ایس ایس پی یوپی سننی سینٹرل ورک بورٹ انجومن انتظامیہ مسجد کمیٹی اور ٹرسٹ آف وشونات مندر کو بھی فریق بنایا ہے یوسران ساری کی ریپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نہیں دہلی تو ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ حدافظ